نا جان اور سورج کی ہے آرزو میں تاروں سے کرلوں تیری گفت بھول آرے 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 دل کے سہارے آرے 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 دل کے سہارے آج آرے آج آرے آبی جا آرے 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 آہ آرے آرہ 패ت کھوئی کھوئی کیوں رہتی ہو کبھی کلاس میں کبھی بس میں مجھے دو سال گوزر گئے تمہیں جگاتے جگاتے اچھا اتبال تو تھا تم کبھی خواب دیکھتی ہو چیز چیز کا خواب مارستان کے ایو ربا شکر بھوت پہ آگئی ہے خیر ہے پتی تھے کم میں اب جا کے نا میں نے چاہ دائے کا کب نصیب ہوا ہے ایسے ویلے آئے ہوئے سواد آگیا ہے پنیو جالا او شرمکر تیرہ عمر کی لڑکیوں دے نا یہ کام نہیں ہوندے اب کیا کر دیا میں نے اوہ کنی باری کیا ہے دوپ سے آ کے نا ذرا فیس وارس سے نا مو دھولیا کر پر نہیں تجھے تو یہ سازشوں والے ڈرامے جو دیکھنے ہاں اور یہ ڈرامے دیکھے گی نا تو تیرے مصوم سے چہرے پہ نا بڑی چلاکی آ جانی ہے بلکل ڈینڈ لگنے لگے گی ڈینڈ اممہ ڈرامے کون دیکھ رہے ہیں میں تو نیوز دکھانے والی ہوں پتہ ہے حالات بہت بورے ہونے والی آئے آئے کئی نا بجٹ تو نہیں آ گیا پہلے ہی میں گائی بڑھ گئی ہے میں نے تو شکر بھی زیادہ ڈال لیا ہے آئے بجٹ کر کر کے میرے تو حالت بوری ہو گئی ہے چھے میں نے اس سے کئی نا با سوٹ نہیں سلوایا میں نے پہلے اتنا ہفتے میں چھے بار میں گوشت بنایا کرتی تھی اور اب دو ہفتے میں صرف چار بار بناتی ہوں آئے و ربار ہے مگر او پری وہاں نہ پھڑ دائیں السلام علیکم سواری سواری اللہ علیکم اسلام او رام نال میری ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں صبح کولیج جاتے وئے آپ نے رکشہ کا کرایا نہیں دیا بس میں لٹک کے آ رہی ہوں ہاں تو کیوں یا بس میں لٹک کے ہی آئی ہے نا کوئی بس کے پیچھے دوڑتی ہوئی تو نہیں ہا رہی ہے تو ہے ہم نے بھی بڑے دککے کا ہے بسوں میں زیادہ ڈرامے بازی نہ کر میرے سامنے تو شپری تمہارا پیپر کیسا گیا اوہ پیپر نیچے پیپر نیچے پیپر نیچے پہلے دو پھر اوپر رکھنا اور بات سن یہ موہاں دھوک ہے نا بستر پہ نا لیٹ جانا ذرا گرداری بھی سکھ آئے زبیدہ نے گوڑی ہے بلکل بھی کام نہیں کرتی ہے وہ بڑی فروڈان ہے میں تو کہتی ہوں اسے نا کام چوری پہ نا جین ہو جانی چاہیے پری چلو کھانا کھاتے ہیں پری یہ تم نے کمرے کا کیا حال بنا رکھا ہے یار اممہ نا ٹھیک کیتن تمہا اندر زرہ سلیکہ نہیں ہے یا تم اپنے کمرے کی صفائیاں کر کر کے تنگ نہیں آتی ہو جو ادھر آکے بھی شروع ہو گئی ہو ارے بلانکٹ تو چھوڑ دو ابھی تم اس کو تیہ لگا دو گی پھر تھوڑے گھنٹوں بعد رہ تو جائے گی مجھے پھر کھولنا پڑے گا چلو یہ بلانکٹ تو تم چند گھنٹوں بعد استعمال کر لوگی لیکن پری یہ کپڑے اور یہ بکس تمہارے تو پیپرز ہی ختم ہو گئے ہیں یار یہ کیوں پڑی ہے ادھر یار اجالہ جو دن کب آئے گا جب میں امیر بلکہ امیرو کبیر ہو جاؤں گی اور میرے پاس یہ ایک ادد ہیلیکاپٹر ہوگا آئے چلو ہاں اور تم اس ہیلیکاپٹر بیٹھ کر محلے کے ہر گھر کا جائزہ لوگی ہے نا آرے ہاں آئے کتنا مز آئے گا نہیں ہاں ہاں اور جس گھر میں سب سے اچھا کھانا بنا ہوگا اور تم ڈیریک لان کر جاؤ گی ہے نا ہاں تم کیسے جان جاتیوں میرے دل کی بات کوئی جواب نہیں پڑی تمہارے ابھی جب پھر کھانا کاؤ میں تمہارا کھانا سیکٹر گیا آتی بری کیا کر رہی ہو تم کیا ہو رہا ہے جھولا جھولے ہمالی نظر نہیں آلا کیا کری ہو تو اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے میں تو تمہیں صرف یہ بتانے آیا تھے آئے 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 تیرا بیڑا ترے آئے کس بے زردی سے تُو پانی ضائع کر رہی ہے نہیں پانی بس کر بڑی پھور لڑکی ہے ممانی یہ بچارے بڑے پیاسے پودے ہیں خدا کا کوئی خوف کر رہے ہیں پلیز ایسے نہ کریں میں بتا رہی ہوں ان پودوں کی بھی بس کر بس کر پدو آئے ہیں تو ہمیں پہلے ہی لگی ہوئی ہیں تجھے پتہ بھی ہے یہ پانی کی موٹر چلاتے ہیں پانی کو کیا بتا کہ کتنی مہنگائی ہو گئی ہے میں کس طرح گھر کا خرچہ چلا رہی ہے اچھا ٹھیک ہے ممانی ابتہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے بند کر کے آتی ہوں آئے آئے کیا کر رہی ہے اوے کمالی جی تُو ادھر کیا کر رہے ہیں آہ وہ میں تجھے پتہ بھی ہے نا اگر تیری ماں نے تجھے ادھر دیکھ لیا تو نوائل تمام لگا دے گی ہم پر ہاں فسادی عورت ریلاکس مامی مائی مادر اس پریشیس ان کے دل میں تو صرف پیار ہے زبان کی تھوڑی کروی ہے باقی سب اوکے ٹیک ہے اوہ فٹے مو ایسا دل کا اچھا ہونے کے کہ زبان کے تینوں سے لوگوں کا کلیجہ ہی شلنی کر دیں ہاں ستہ سلام کرتی ہوں میں ایسے لوگوں کو دور سے چل ہٹلے نکل یہاں سے چل میں نے کچھ بس اور میں نے کہا جاو یار سے چل جی جی ہائے 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 میرے پیسے پڑے ہوئے جگہ جگہ ہائے مانی کیا کہہ دیا آپ نے اس کو آپ کو پتہ تو ہے بچار ہمارے اتنے کام آتا ہے پورے مولمک یہ ہی ہے جو بھروسے کی قابل ہے اور مجھے سب پتا ہے پر تجھے نہیں پتا کہ اس کی ماں پورے مولمک نے کیا ڈھنوڑا پیٹتی پھرتی ہے ہائے ہائے تو نے یہاں بھی پانی دے دیا ہے ہاں اور یہ لائٹ کس نے جلائی ہوئی یہاں کی ہے بند کرو لائٹ اور باہ سن یہ جو اس کی ماں بولتی پھرتی ہے اور کیا ہو گیا بچے مولے کا کام کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں میں نے تو صرف اس سے جالے صاحب کے رہے تھے اور گاڑی دھلوائی تھی اور باہ سن اور تو میں نے کوئی کام نہیں کرایا اس سے ممانی رہن دینا دفع کریں آپ تو جانتی ہیں کمالی کی جو اممہ ہے وہ کوئی تفان میل سے کم نہیں ہے ان کی باتوں پہ زیادہ دھیان نہ دیں آہ چل دفع کر اس کو لے تو یہ کام کر جلدی سے نا چھتی چھتی سا جا کرنا طرح بجلی کا اور گیس کا نا بل جم کر آ کے آ جائے یہ لے سٹی پوزیٹیف ارے کمالی تم ابھی تک یہی ہو اور اللہ کس کی بائک پہ لیٹی ہو یار کیا مطلب کس کی بائک پہ میری اپنی بائک ہے کیا ہا نا تم نے بائک لے لی اور مجھے بتایا تک نہیں یہی تو بتانے میں آیا تھا لیکن تمہاری ممانی ہے نا ہمیشہ مجھے نیگٹیف انیجی دیتی ہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے اتنی بری بھی نہیں ہے وہ اور اتنے پیار سے تُن نے بات کی تھی تو ہم سے فضول میں برا مان گئے ہو تو اچھا خیار اس بات کو چھوڑو مجھے اپنی نیو بائک سٹارٹ کر کر دو دکھاؤ یہ بات ہے سٹائل صرف چیک کرنا کمالی کے ہاں یہ دیکھو امی آنے والی ہیں مجھے ان کو بازار لے کے جانا ہے پریز سمجھو نا یہ تو بازار کونسا بھاگا جا رہا ہے لے جانا لے جانا بازار بس یہاں تھوڑا سا آگے تو چلو اور ویسے بھی مجھے دکھاؤ تو صحیح تمہیں چلانے آتی بھی ہے یا نہیں چلو یہاں سامنے چلو بس اکنی زی بات ہے دیکھو ایسی زبردست چلاؤں گا تم دات دینے پر مجبور ہو جاؤ گی چلو کمالی کمالی یہ لڑکی تجھے تباہ کر دے گی کہیں کہ نہیں چھوڑے گی روک جا روکو 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 کیوں کیا ہوا بس میں دو منٹ میں آتی ہوں تم یہی روکو ٹھیک ہے ارے نہیں پہلے یہ تو بتاو میری بائیک رائٹ کیسے لگی تمہیں میں ایک کام کر کے آتی ہوں پر تمہیں بتاتی ہوں کہ مجھے تمہاری بائیک رائٹ کیسے لگی ٹھیک ہے کیا مطلب امی میرا انتظار کر رہی ہیں پری تم دیر لگاؤ گی کمالی پہلی بات تو میں دیر نہیں لگاؤ گی ایک کام کرو نا پلیز میرے لیے میری امی کو کال کرو اور ان کو بولو کہ کوئی امرجنسی ہو گی ہو تمہیں کسی دوست کے ہاں جانا پڑ گیا تم لیٹ ہو جاؤ گے تم نہیں آسکتے پلیز لیکن لیکن میکن کیا کمالی تمہیں پتا ہے نا کہ پوری دنیا میں تم میرے بیس فرینڈ ہو ایک بائیک کیا لے لی تمہارا تو دماغ اسمان پہ چڑ گیا کل کو گاڑی شاڑی لے لوگے تو مجھو تو لفٹی نہیں کر رہا ہوگے پہچانے سے بھی انکار کر دو گے تم پری تمہارے موں میں گھی شکر تمہاری اسی بات پہ نا میں امی کو ابھی میسیج کرتا ہوں ٹھیک ہے تم جاں کے کام کر کے ہوں ہاو سویٹ تینکیو بس میں دو منٹ میں آجا اوک اوک جلدی آنا آریوں ہلو اسلام علیکم امی میں آپ کا بیٹا کمالی بات کر رہا ہوں میرے دوست کو امیرڈنسی ہو گئی ہے اسی بجے سے میں بھی امیرڈنسی میں آپ کو میسیج کر رہا ہوں میں اس وقت اس کے پاس آیا ہوا ہوں میرا زادہ دری انتظار نہ کیجئے کہ میں جلدی سے گھر آ جاؤں گا اوکے خدا حافظ بائی بائی I love you کمالی کے بچے تم گھر آؤں تمہاری خین نہیں ہے تمہاری خین نہیں ہے ماں سے جھوٹ موسیقی 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 sure? yeah yeah okay thank you لیکن بہت جلدی آگئے محترمہ چلو 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 پاہت چلو 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 دیر jumped ڈر میرا رہا اگر بہت سے واری چلو 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 چلوً ہوئے چلو 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 ڈ다는 ترکھ روں گی تم لوگ ہر وقت یہی حرکتیں کرتے رہے تو ٹائم زائے کرتے رہے تو کوئی پڑھنا وڑھنا نہیں ہے ہم ابھی تو ٹویشن سے پڑھ کے آئے چاچو ہاں تو ٹویشن پڑھ لیا اس کا مطلب ہے سب کچھ لپیٹ کے ٹائم ویسٹ کرنا شروع کر دو یاد رکھو دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں نا انہوں نے ہمیشہ ٹائم کی قدر کیے مگر چاچو ہم تو بڑے لوگ ہی نہیں ہیں ہم تو بچے ہیں ہر بڑا آدمی کبھی نہ کبھی تو بچہ تھا نا ارے کیوں ڈانٹ رہو بیٹا نہ سلام نہ دعا بس آتے شروع ہو گئے بچوں چلو کمرے میں جاؤ اپنی شاباش اسلام علیکم داردی والیکم اصر اے نہ ڈانٹا کرو اتنا ان بچوں کو بیٹا جانتے تو ہو اتنی چھوٹی سی عمر میں کتنا پہاڑ جیسا غم ملا ہے ان لوگوں کو سادی آپ کو کیا لگ رہے ہیں مجھے اسیس کا احساس نہیں ہے ارے ہے احساس بیٹا کیوں نہیں ہے لیکن یہ جو تمہاری جھلاہت ہے اس سے مجھے پڑا دکھ ہوتا ہے اسی لئے تو کہتی رہتی ہوں شادی کر لو شادی کر لو دولن گھر میں آئے گی تو رونک ہو جائے گی ہاں جی یہ ہے لیں خود ہی ریکھ لیں سارا خرچہ لکھا ہے پورے مہینے کا اس پر اور میں تو کہتی ہوں کہ تھوڑے پیسے بڑھا دیں اب نا اتنے میں میرا گزارہ نہیں ہوتا لیکن حسینہ میں تو ہر ماہ آپ کو اچھی خاصی رقمہ دے کرتا ہوں پھر گزارہ کیوں نہیں ہوتا کیا مطلب ہے جی آپ کا کیا میں پیسے چوری کر کے پھر مہکے میں دے آتی ہوں دہا اللہ خود میں نے ایسا کب کا آپ اپنے در سے مطلب نکال لیتی ہیں ہاں تو کیا مطلب نکالوں اور وہ آپ تو خرچہ دے کے فارغ ہو جاتے وہ تو پورا مہینہ میں کس طرح گزارہ کرتی ہوں میں جانتی ہوں بچت کر کر کے نا حالت بری ہو گئی ہے میری اوپر صحیح پری اس کے خرچے ختم نہیں ہوتے رکشے میں جانا ہے رکشے میں آنا ہے نوے کپڑے چاہیے میک اپ چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے پری کبھی مجھ پر اتنے حقے جتنا اجالہ کا اور اب تو اس کی پڑھائی بھی ختم ہو گئی وہ تو سب ٹھیک ہے میرا مطلب تو یہ ہے کہ اس کی شادی شدی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے اس کی فکر آپ نہ کیجئے وقت آئے گا تو انشاءاللہ سب ہوتا وقت آگیا ہماری بیٹی کا بھی اب تلیم اس کی بھی ختم ہونے والی ہے اس کی بھی شادی کی فکر کریں اب آپ اوپر سے وہ مریر بیٹھی ہے ہمارے سر پہ رشتہ تڑوا کے اس کی بھی شادی کرنی ہے پری کی بھی شادی کرنی ہے یہ ساری ہماری زمینہ داری ہیں آپ ایک پٹری بھی نہیں رہ سکتی مطلب پہلے آپ بات شروع کرتی ہیں پری کی شادی سے پھر پٹری بدل کر اوچاللہ کی شادی پھر پٹری بدل کر مہرین کی شادی ابباجی ریلوے میں تھے آپ کو تو پتہ ہی ہے نا بس اسی لیے اچھا ایک کام کی ہے یہ اچھی پیلی چاہی کی بلابی سے لیکن ہاں بے شک چاہے آدھی پیلی پتی پوری ڈالیے پتی بھی پوری چاہیے خرچہ بھی نہیں بڑھانا ہے چاہتے کیا ہیں آخر آپ مجھ سے ہیں ٹھیکی تو کہتی ہے مومانی میں ان پر فالتو سب او جیتا ہوں لیکن ان جاکتے میں پھر کوئی خواب دیکھ رہی ہوئی ہے نا جاکتے میں خواب سے محروم لوگی تو دیکھتے ہیں آج تو بڑے فلسفے بولے جا رہے ہیں سب خیر تو ہے نا کسی سے جھگڑا بگرہ تو نہیں کر لیا تمہیں اچھا چلو اپنی چاہی پیلو میں نے بنایا ہے لیکن تم یہ لے کے یہاں کیوں آگی اپنے پیرنس کے ساتھ ہی پیلیتے ہیں کیوں تمہیں میرے یہاں بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا اچھلا نہیں نہیں ایسی کوئی بات تھوڑی ہے تمہارا گھر ہے تم جدر چاہے چاہے پیو تو میں بھلا کون ہوتی ہوں تمہیں روپنے والی پری امی کی بات بری لگ گئی ہے نا اوہو تم ان کی طبیت کا پتہ تو ہے پری تم موٹھ ٹھیک کرو نا تمہیں با بتاؤں پیدین آج پھر چھٹی کر لیا تمہیں زیادہ کام پڑے تمہیں پیدا نا تم کتنی اچھی ہو تم بھی بہت اچھی ہو لیکن ایسے موں کے ساتھ نہیں ہستی مسکراتی لڑتی جھگڑتی چھوڑا اپنی چاہی پیلو ڈھنڈی ہو جائیں تانگ آگئی ہوں میں اتنی دفعہ کائے تم لوگوں سے کہ ڈسپوزبل برتن استعمال کرو کوئی سنتا ہی نہیں ہے میری اس گھر میں جی جی مجھے پتہ ہے کہ ہماری شہزادی پری کو نا گھر کے کام کاج بے خل زہر لگتے ہیں یہ کام کرو ان چھوڑ دو میں خود دولوں گی ایسے پتہ ہو جاالا میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ کاش میرے پاس ایک ایسا ریموٹ کنٹرول ہوتا جس پہ ایسا بٹن ہوتا کہ وہ دباتے ہی نا گھر کے سارے کام ہو جاتے خود بخود جاگ جاؤ پری بی بی ہم تمہیں پری کیا کہیں لگے تم اپنا آپ کو پریستان میں سمجھیں لگتی ہوں حاضر سلامے بی بی جی آگئی ہوں آگئی تم ہاں آدھے سے زیادہ کام ہم نے کر لیا ہے ایک بات بتا مجھے تمہارے ارادہ کیا ہے کام کرنا ہے کے نہیں کرنا ہے ہمہ زیادہ غصہ تاڑے کام بے سلسلے اجتما گئی سا اچھا اب اس کا الزام بھی میرے ساہ ڈال دو الزام نہیں پا رہی بی بی جی تُسے آپی تکیا اسی کہ ملے جی ری ٹویشن پڑھانا لے بچے نے اونا دی ماں آنو جا کے دس ساں پری بی 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 ٹویشن پڑھانا چاہنے ہاں تو کیا ہوا پھر کام بنا جی او ملے جی ری سارے پرانے رہنے آنے نا انہاں نے کیا کہ سانو پتا ہے پری کنی کابل ہے تے اس ہی اپنے بچیاں دا مستقبل تھوڑی برباد کرنا ہے ایک تو تمہاری یہ نا غلط وقت پہ ہسنے کی عادت نہیں گئی ہے سوری اور بہار میں جائی ہے مہلے والک بھائی نیکی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں ہے اوہ پری بی بی ساڑے کار دے نال علی گلی ہے نا او تھے نوے قرائدار آگئے رہے ہیں تو میں گئی ساں تو انہاں نے نا میں نو کام دیتا ہے چھوٹا موٹا تے میں تڑھا کام بھی پا دیتا ہے او تھے تو بڑے ہی خوش ہو یقین کرو بڑے ہی خوش ہو کہہ رہسن کہ آج شامینہ اوہ اپنے پتر نو لے آنگے تاڑے نال میٹا کران واسطے ٹویشن دی ہے تو بہیدی کام بن گیا سو بٹا سو ہائے یہ تو بہت اچھی خبر سنائی ہے تم نے بس اب نا سارے محلے والوں کا مو بند ہو جائے گا ان کے بیٹے پڑھنا اتنی محنت کروں گی میں اتنی محنت کروں گی دیکھنا انشاءاللہ top کرے گا یہاں انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا چلو نا باقی کے برتر دم دو جو بیدا چاو جی جی تھیر بیسے پری تمہیں ٹیشن پڑھانے کی کیا سڑھتا ہے تمہیں آگے کی پڑھائی بے فوکس کرو ماف کرنو جالا گنگن کے نوالے نہیں کھا جاتے مکسر پری ایسے کیوں سوچتی ہو پری چلو چلو بند چوچ بند رکھنا بالکول اپنی سامجھ آگئی تمہار ہاں 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 سلام علیکم آنٹی دیدھی کونو بھائی پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تمہیں میں رکھ سار ہوں آپ کے محولے میں بس کچھ عرصہ پہلے ہی شفٹ ہوئے ہیں یہ میرا بیٹا ہے بیلال اورف ببلو وہ بیدی بتا رہی تھی کہ آپ کی بیٹی چوشن پڑھانا چاہ رہی ہے یہ زبیدہ بھی نا اور نا جی نا میری جو بیٹی ہے نا وہ کوئی ٹیوشن پیوشن نہیں پڑھاتی وہ بھی محولے کے بچوں کو نا لیکن بیدی نے تو مجھے یہ ہی بتایا تھا میری جو بیٹی ہے نا وہ صدیوں سے پوزیشن لیتی آرہی ہے اور اس بار بھی جب وہ پوزیشن لے گی نا تو میں نے بڑے سے گھر میں اس کی شادی کر دینی ہے محولے کے بچوں بچوں کو نہیں پڑھاتی وہ ممانی وہ کب سے آپ کا فون بجھ رہے مجھے لگ رہے بہت ضروری کال آرہی ہے ہاں وہ مدین کا فون ہوگا وہ ہی کرتی ہے اس وقت فون دیکھتی ہوں میں بے بی جی بائے بائے آنٹی ہاں کٹلا پانی ٹنٹر پوانا پھوے گا بے پری نہیں تو مجھے یہ بتا آخر تو اس لڑکے کا مستقبل برباد کرنے پہ کیوں تُو لی رہے بھائی ممانی کیونکہ میں اپنا حال برائٹ کرنا چاہتی ہوں میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک دن ہمارے گھر کے باہر یہ ٹیوشن والے بچوں کی لائنیں لگی ہوں گی اور جو ان کی امی آئے نا وہ مجھے ایڈوانس میں ہی پیسے دینے کیلئے تھیان ہوگی پھر آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے اچھا بس بس میں اس سے زادہ نہیں بتا سکتی ہوئے نا آپ کو تو بتا ہے پھر نظر بھی لگ جاتی ہوں کنی واری کی ہے میں دن میں خواب نہ دیکھا کر ویسے بھی خواب بھی بڑے مہنگے ہو گئے پر تو ہے کہ میری سنتی نہیں ارے ممانی مجھے اپنے خوابوں کو حقیقت کا روب دینا آتا ہے اب تو صرف یہ ایک ٹیوشن لگی ہے آپ دیکھئے گا یہ چھو بچہ ہے نا یہ میرے لئے سونے کے انڈے دینے والی مرگی ثابت ہوگا ہاں بری اس کا نام ببلو ہے تو ببلو یا لپو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور اس کی بھی ممانی میں نے نا کوئی لیس تیار کر لیا جب مجھے میری پہلی فیس ملے گی تو میں کیا کیا چیزیں خریدوں گی ہاں شہمہ خریدے گی میں لوں گی دینر سیٹ دینر سیٹ لے دینر سیٹ تو دھیروں پڑے گھر میں اوپ یہ ہاں آپ سمجھ نہیں رہی ہے نا دراصل ہم میں پرانہ دینر سیٹ لے کے جہیز میں تو نہیں لے کے جا سکتی جہیز رات جہیز باگل ہو گئے یہ لڑکی موسیقی 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 کب تک ایسے اتاس رکھو گئے liter کٹنے بار سمجھائیا نہیا جانے والا کبھی واپس نہیں آسکتا بس بھول جاؤ کیسے بھول جاؤں داوی یہ گھر یہ در و دیوار ہر چیز مجھے بھائیہ اور بھابی کی یاد دلاتی میں پیار سے انہوں نے یہ سب کچھ بنایا تھا اور کیا ہو گیا مجھ سے بھول کیوں نہیں جاتے تم یہ سب کچھ بیٹا جب تک یہاں رہا ہوں گا میں کچھ بھی نہیں بھول پاؤں گا دادی تو کیا سوچ رہے ہو تو کیا اراد ہے تمہارے اس کا کیا حال ہے دیکھو بیٹا صدمے میں کہیں کوئی الٹا سیدھا فیصلہ نہ کر رہے گا دادی آپ بس مجھے ازادی سے فیصلہ کر لینے دیں جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا ٹھیک ہے بیٹا سنیدا ، آپ نا براپر والے گھر سے پھل توڑ کے آتے پاڈی جہ مرے کلو چھوڑی Yo Qué político فعلید لونہ پھالل مرے مرے کھو کوئی مار گیا ہے مجھے پتا ہے کون ہے کون چھوڑو تم اس بات کو تم جاو جا کے پھل توڑ کے لاؤ میں اس کے ڈرامے دیکھتی کمالی تم یہاں ایسے کیوں لیٹے ہو پری اس بات کا جواب تمہیں یوں نہیں ملے گا یہاں لیٹو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کمالی پری ہم دیکھ نہیں رہے ہم محسوس کر رہے ہیں پری دیکھو انو کی ہو گیا ہے پری وہ دیکھو وہاں دیکھو وہ سامنے اور وہاں دیکھو it's everywhere can't you feel it تو جا جا کے کام کر اوہ منو میں پھل لے آنا ہاں اوہ کیا سی پھل میں نے کہا آنا اندر جا کے کام کر چل دیکھا لیدر سے محبت کی محق کو محسوس کرو پری ٹھیک ارے کمالی تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے میری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے تمہیں پتہ ہے میں پوری رات نہیں سویا پوری رات میں بے قرار رہا ہوں کہ میں تمہیں کب بتاؤں گا کہ مجھے مجھے محبت ہو گئی اتنی سی بات رات کو ہی کال کر کے بتا دیتے مجھے اتنی سی بات بھری مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے دکھ درد خوشیاں تمہارے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں میں تو صرف اپنا ٹائم بیس کر رہا ہوں اچھا چلو ایم سوری کمالی نراز کیوں ہو رہے ہو اچھا بتاؤ کون ہے وہ کیا بات ہے بھری مجھے محبت ہو گئی موسیقی موسیقی امین تم تو دادی امہ کی دینا دعائیں دینے لگ گئے ہو کیا کروں کسی کے انتظار میں عمر گزرتی جاری ہے اور اسے کھانا پکانے کے لاوہ کوئی کام نہیں اور نہیں میرا حساس ہے اچھا تو جس کو تمہاری فکر نہیں ہے تم اس کی فکر کرنا چھوڑ دو کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کر لو اب کیا کروں اس کے سوا کو لڑکی پسند ہی نہیں آتی یعنی معاملہ سیریس ہے ایسا ویسا بہت سیریس ہے جناب اچھا سنو چند دنوں میں آ رہا ہوں آؤ ضرور آؤ آخر تمہاری خالہ آگاہ رہے کون ہے بابر ہے میری بات کراؤ بابر میں تم سے بہت نراز ہوں تم صرف اجالہ کو کیوں فون کرتے ہو مجھے تو بلکل بھول گئے ہو کاش اتنا انتظار کسی اور کو بھی ہوتا ہے انتظار تمہارا انتظار کس کو ہونا چاہیے نام تو بتاؤ مجھے اچھا موچھے لگ رہا بابر تمہیں واسے لگا رہا ہے اوہ میں بھولی گئی ہلو بابر اچھا اجالہ سنو اچھا باقی کی باتیں نا مل کروں اجالہ 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 نا آپ کو آج ایک بڑی خوشی کی خبر دینی ہے اچھا اچھا ایسی کیا خبر ہے بھئی ہم یہ بتائیں اپنا کمالی آیا تھا اس میں خوشی کی کیا خبر ہے کمالی نے دن میں دس چکر لگاتا ہے اوہ سنیں تو اس نے نا اپنی پری کو پروپوس کیا ہے کیا اوہ جی کمالی نے اپنی پری کو پروپوس کیا ہے اس کی ہمبت کیسے ہوئی ہاں اے گھر میں آنے جانے کی اجازت دی ہوئی اس کا مطلب بھی تھوڑی کیا وہ اس خماشوں کی فنوائے لگے اور پری نے اس کا سر نہیں پھوڑ دیا اوہ یہی تو پوائنٹ کی بات ہے پری نے نا ذرا بھی برا نہیں مانا تو مجھے لگا کہ پری بھی نا اس رشتے سے خوش ہے مجھے پری سے اسی ایک قسم کی ہماغت کی توقع ہو تھی اور آپ اتنی خوش کیوں ہو رہی ہیں لو بھائی خوش کیوں نا اوہ میں ہے اوہ کمالی جیسے شریف لڑکے نا ڈھونڈنے سے نہیں ملتے ایک تو وہ شریف بھی ہے اوپر سے سیدھا سادھا بھی ہے ہاں اس کی ماں ذرا ٹیڑی میڑی ہے جلیبی کی طرح لیکن اس کو بھی نا پری شادی کے بعد اکدم تیر کی طرح سیدھا کر دیں گی دیکھ لینا اور وہ ناچنے چاہے گی نا کہ ہم اس کو دیکھ دیکھ کے نا مزے لیں گے مجھے تو ایک آنکھ نہیں باتی بڑا دل جلاتی ہے میرا وہ ہاں اگل سنو جی دیکھو نا وہ پرانی مولے داری ہے بچی نظروں کے سامنے رہے گی اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے اور ویسے بھی یہ جو پسند کی شادی آتی نا اس میں ذرا لین دین بھی کام ہوتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے میں سوچوں گا یاد رکھیں کہ بروز قیامت مجھے اپنی مرہوم بہن کو مو بھی دکھانا ہے ہائے ہائے ایک لڑکی کے ٹھیکانے لگنے کے اثار نظر آئے تھے اب وہ بھی ماند پڑتے نظر آ رہے ہیں میں ہوں ہاں اوہ میری گلی آت رکھنا اوہ کمالی ہاتھ سے چلا گیا نا تو پشتائیں گے اوہ ایسے لڑکے جو ہوتے نا ان کو جھوتے کی نوک پہ بھی رکھو نا تب بھی وہ اثار مندی رہتے ہیں ہاں اوہ مان لے میری بات پشتائیں گے ورنہ اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا قسم سے سوچ لے ایک ہماری فیر شاہب یہ تو بڑا ہوں دھیرا ہے شاہب رات کا وقت ہے نا اس وقت ہر جگہ اندھیرہ ہی ہوتے ہیں میں کہہ رو شاہب صبح کسی وقت آ جاتے ہیں مجھا فکر مت کرو میں نے لائٹ کا بندوبست کیا ہوا ہے آجو شاہب بھی جا ہے نا میرے کوئی بات ہی نہیں سنتے اللہ کرے ان کو چڑے لیں چمر جائیں مجھے میں اکیلا بیٹھوں کہیں مجھے ہی نہ چمر جائیں آپ کانسے دیکھیں گی ایک تو تم باتیں بہت کرتے ہو مگر آپ تو چپو جاؤ ببلو سیدھے گھر جانا میں یہاں سے کھڑے ہو کہ دیکھ رہی ہوں تمہیں ٹھیک ہے کہیں رکنا مت ہیں آجو یہ سبود بنگلے سے ہی سی مگر یہ انار تو میں کھا کر ہی راؤں گی وردم معمانی نے تو کبھی نہیں کھلایا ہی آپ جی ہم ہدھر کیوں آئے ہیں میں نے آuan شیفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے ہون مجھے چلو چلو یابا پوز ستہ چلو بج embassy موسیقا 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 کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ شعب جی مجھے لگ رہے میرے علاوہ بھی یہاں پر کوئی ہے مانولا تمہارے علاوہ میں ہوں یہاں پر شعب جی آپ تو ٹھیک ہو یہاں پر کوئی غلط چیزیں ہیں شعب جی اندر چلو میں تمہیں صحیح چیزیں دکھاتا ہوں چلے شعب جی موسیقا موسیقا کھولو اسے شعب جی پہلے آپ جائیں نا پھر چلو شعب جی جانلے دیکھیں کتنے بڑے ہیں تو مکڑے کتنے بڑے ہوں گے پکواس نہ کرو اور مین سوچ چھونڈو مین سوچ شعب جی وہ رہاں موسیقا جی پہلے موسیقا جی.... موسیقا شعب جی موسیقا موسیقا اینجا صحیح چیز دیکھ نیتی نا مانو اللہ شاہب جی لگن یہاں تو کچھ بھی چہی نی ہے یہ کپڑا ہٹھاؤں کیوں شاہب اس کے پیچھے کیا ہے صحیح چیز ہے شارجی 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 کیا بھی تیرا کیا بنے گا مانلا what is the pleasure of being بس میں گھر پہنچ گیا ہوں بایکی ساید ریجم wow ہوں ایلو ages خطرہ تو مول لے لی ہے میں نے ان اناروں کے چکر میں اس میں زندہ واپس چلی رہا ہوں ہاں یہ لائٹ کیوں جال رہی ہے ہاں جنہی راتوں کو لائٹ جلاتے ہیں آئے اللہ اس یہ آخری انار رہ گیا ہے ہمانی تو کبھی نہیں کھانے دیں گی بس سات خیریت کیے تھوڑھا دیں اللہ 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 ہاں 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 چھوڑے ہیں جی جی بس صحیح شفٹ ہو گئے ہم لوگ ہیں کون ہے وہاں پر میں باز میں کال کرتا ہوں آپ کو امانو لا مانو لا حد ہو گئی یار سستی کی یہ کوئی سونے کا ٹائم ہے شاب جی میں سو رہا نہیں ہوں میں بے ہوش ہوں یہ کوئی بے ہوش ہونے کا ٹائم ہے چک کر کے ارچو نہیں تو میں جا رہا ہوں شاب جی یہاں پہ چڑیل ہے جہاں بھوت ہوتے ہیں نا وہاں چڑیلیں بھی آجا کیا مطلب یہاں پہ بھوت ہوئی ہے ہوئے آجارے آجارے آبی جا